سارٹین تو ابھی محیم چلا رہی ہے نون لیگ چلا رہی ہے مولانا صاحب چلا رہے ہیں اخضر مہنگل صاحب چلا رہے ہیں پی ٹی آئی کا ایک بندہ مجھے بتا دیا اپنے گھر سے ہو سکتا ہے ایک پانچ دن پہلے جو ملاقات ہوئی جس میں فرمائش ہے کہ خدا کے واسطے پی ٹی آئی نہ آئے وہ میں نے نہیں کی اور آپ کو نہیں ہوئی وہ ان کو ہوئی جو کوئی کر دیتے ہیں میاں نواز شریف تاریخ کا وہ کھلاڑی ہے جس نے اس ملک کی طبعی میں کتنا ہاتھ کیا ہے آج بھی صاف شفاف الیکشن کرا دیں اور نوٹ کر لیجئے گا پاکستان مسلمی نون کی زمانتیں دبت ہو جانی ہے میں کہہ رہا ہوں ایسے پارٹی جماعت طریقہ انصاف الیکشن میں نہیں ہوگی اور یہی ایک کمیٹمنٹ ہے خدا کی نسان عثمانی ہوتے ہمارے استاد تو وہ چافت چھوڑ دیتے آج مجھے بتائیں یہ چلے وہ ایک کارٹو اس کے آئے میاں نواز شریف کے پاس کیا خاص چیز ہے آپ کی تو بات مماسلت رکھتا انصاف الیکشن میں ہوئی تو میاں صاحب لندن ہوں گے سابق مزیر آدم آتے جاتے رہے ایک مزیر آدم تھے ذلوکار علی بھٹو اس کے لئے پالا کوئی اور آدمی نہیں تھے جو کیلہ کھلا رہے تھے میرے پاس وہ تصویر پڑھیا زیاؤلاک کی سنتیس ہزار نو سو ریٹ ہوئے ہیں لہور صرف لہور میں سنتیس ہزار نو سو پولیس کے چھاپے دوسرے کو جو اندر کر آیا ہے وہ مہترم نواز شریف صاحب بہت لندن پلان کے تحت وہ عمران خاندر ہے نہ دو خدا کے لیے فیملیوں کی طرف نہ ہو یہ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین عمران خاندر کو رلیف ملتے ہی نواز شریف کی دوبارہ لندن بھاگنے کی تیاری مکمل آج لائیو شو میں آدف احمید بٹی نے نواز شریف سے متعلق تہل کا خیز انکشافات کر دی آئیں پہلے ان کی گفتگو سنتے ہیں پھر اس پر بات کرتے ہیں نواز شریف صاحب نے آج بہت اہم بات کی سیالکورٹ میں وہ ماشاءاللہ تھے اور بلکل ان کا جو ڈیمینر ہے وہ کوئی کہ ایک وہ بکمنگ پرائی مینیسٹر والا ہی ہے نواز شریف صاحب نے وزرائے آزم کے ساتھ کیا سلوک ہوتے رہے اس حوالے سے انہوں نے ایک بہت اہم فریاد کی ہے سنیے گا انہوں نے کیا کہا ہے یہاں کے وزریاجمہ کو کبھی جیل دیکھنی پڑتی ہے کبھی بھانسی دیکھنی پڑتی ہے کبھی یہاں پہ جلاوکمی دیکھنی پڑتی ہے اور سمجھ بھی نہیں آتی کہ کیوں کیوں ایسا ہوتا ہے دوہزار اٹھارہ میں ہم الیکشن جیت چکے تھے آٹی ایس بند کرنے کے باوجود ہم پھر بھی پنجاب میں نہیں آ رہے پنجاب میں ہم بیوزہ لاجسٹ سنگل پارٹی پنجاب لیکن ہمیں ہماری گورنمنٹ بنانے سے ہمیں محروم کر دیا گیا جی بھٹی صاحب بات تو غلط نہیں کی پھر نواز شریف صاحب نے اور انہوں نے شاید تمام گزرائے آزم کے لیے آواز اٹھائیے بشمول خان صاحب کے جو کہ اس وقت جیل میں بسم اللہ الرحمن الرحیم دونوں بھائیوں کو نہایت عدب سے احترام سے سلام لیکن معافی چاہتا ہوں آپ سے اختلاف آپ کو کس احمد نے کہہ دیا نواز شریف صاحب نے فریاد کیا وہ تو حاکبانہ لے جاتا تھا چیئرمن چیمبر سیالکڑ کو کس نے مجبور کیا کہ نواز شریف کو بلاو لو یوں نو ہم اس کا نام بھی نہیں لے سکتے کچھ آ رو بھائی جو کہتے ہیں نا کہ سابق مزیر اعظم آتے جاتے رہے پھانسی دی ایک مزیر اعظم تھے ذلفکار علی بھٹو اس کے لے پالک کوئی اور آدمی نہیں تھے جو کیلہ کھلا رہے تھے میرے پاس وہ تصویر پڑھیا زیاؤلہ کی وہ غالبا نواز شریف صاحب نے ان کی گود میں تو دوسرے کو جو اندر کرایا ہے وہ محترم نواز شریف صاحب وہ لندن پلان کے تحت وہ عمران خاندر ہے لیکن میاں صاحب کو یہ بات سونٹ نہیں کرتی سب سے پاپولر لیڈر بھٹو کو پھانسی دی تو انہوں نے کیلہ لکھ سے کھایا تو اب لندن پلان کیا ہے یہ میرا بھائی عیوب یقیناً ان کی انفرمیشن مجھ سے زیادہ ہوگی میں کہہ رہا ہوں ایسے پارٹی جماعت طریقے انصاف الیکشن میں نہیں ہوگی اور یہی ایک کمیٹمنٹ ہے کمزور سا رپورٹر ہوں میں زیادہ نہیں ہوں میں نے گدارش کی ہے کہ اس وقت پاکستان کا کون سا قانون ہے کہ پورے ملک میں پیپلز پارٹی انتہابی مہین چلا رہی ہے نون لیگ چلا رہی ہے مولانا صاحب چلا رہے ہیں اختر مہنگل صاحب چلا رہے ہیں پی ٹی آئی کا ایک بندہ مجھے بتا دے اپنے گھر سے ہو سکتا ہے ایک چودہ ہلکے ایم این اے کے اٹھائیس ایم پی اے کے ایک ہلکے کا بندہ بتا دے اپنے گھر سے ہو سکتا ہے پوچھتے ہیں یہ بڑا اہم سوال ہے ایک ہلکہ شفقت محمود صاحب کا نام شفقت محمود صاحب کا نام حسن عیوب صاحب کی طرف سے آیا ہے وہ شاید گھری سے ہوئے ہیں لاہور میں رہتے ہوئے میں نہیں بلکل ٹھیک فرماتے ہیں میں ان کا تو ویسے ہی اترام کرتا ہوں اچھا میں اترام کرتا ہوں لاہور میں سینتیس ہزار نو سو ریٹ ہوئے ہیں لاہور صرف لاہور میں سینتیس ہزار نو سو پولیس کے چھاپے کس کے چھاپے پولیس ایک تو ہوتا نا پلے لگانا چھاپے پولیس کے چھاپے پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایک سیاستدان پر اتنے چھاپے بتائیں ایک سو اسی سے دو سو مقدمات چاہے ڈکٹیٹر زیاو لاکہ دورو کس لیڈر پر دو سو پرچے ہوئے ایک دور پر ایک لیڈر بتا رہے ہیں جب سے پاکستان بنا یوں یہ یہ آنواز مشارعہ پور کمانڈر آس بھی کبھی اس سے پہلے جلا تھا جی بٹی صاحب وہ کہتے ہیں واقعات ہیں بلا بجے تو چھاپے نہیں ہو رہے آگ دھوا ہے اس وجہ سے کئی آگ کو لگی ہے مونہ جی بات یہ ہے کہ پورے پچیس کروڑ آدمی نے جلایا نو مئی کا واقعہ ویسے آپ کو شاید یاد ہوگا ایک آرمی چیف تھے ان کا نام غالبان ان کو گرفتار کرنے کے لیے رانہ مقبول اللہ جنہیں نصیب کرے آئی دن جہاد پاکستان نہیں اترنے دیا گیا تھا جہاد پاکستان کی سرزمین پر آرمی چیف کا نہیں اس وقت تک وہ آرمی چیف تھے آپ کی سر رکھتے ہیں بھٹی صاحب کوئی فیعلات مل رہے ہیں کوئی آپ کی فریقنسی میاں صاحب سے مل رہے ہیں یہ آج میاں صاحب نے اس کا بھی ذکر کیا ہے یہ جو راز افشان کرنے والی میاں صاحب دیکھیں ٹیلی پیٹھی چل رہی ہے سر یہ طریقے انصاف لیکچن میں ہوئی تو میاں صاحب لندن ہوں گے یہ آپ کا پروگرم ہے بہت اہم یہ تو بڑی آپ نے خبر دی ہے پھر ہمارے پاس اس خبر کی مزید آگئے اس کی اوپر تفسرہ تو بنتا ہے پھر کرنا لیکن اظہر صاحب چلیں آپ بھی ادھر ہیں میں بھی ادھر ہوں میرے بورا تین مہینے پہلے کہ پروگرم نکال لیں میں نے بھی کچھ اداروں کو تیس سال قبر کی اب بڑا ہو گیا اب زندگی کے آخری سے میں ہوں تو لہذا میں زیادہ نہیں بولتا ورنہ پانچ دن پہلے جو ملاقات ہوئی جس میں فرمائش ہے کہ خدا کے واسطے پی ٹی ای نہ آئے وہ میں نے نہیں کی اور آپ کو نہیں ہوئی وہ ان کو ہوئی جو کوئی کر دیتے ہیں اظر صاحب اظر صاحب بھی مسکرار ہیں اظر صاحب آپ فرمائشوں کی بڑی لمبی فیرس بتائیے بھٹی صاحب نے بہت اہم خبریں بھی دیں ہیں آپ بھی کوئی پریوی ہیں اس طرح کی انفرمیشن کو اور خوابار مانکہ صاحب بھی تو اب لیگل میدان میں اتر گئے ہیں تو وہ دوسرے جو کرٹیکس ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ کیا بکرے کی ماں کب تک خیر منائی گی بہت شکریہ آپ کا میرا خیال ہے دو سو مقدمے جو ہے نا یہ نو مائی کے رہی ہیں صرف نو مائی کو بنیاد بنا کر ایک سیاسی جماعت کا آپ نے دیوار پر لگا دیا ہے دو سو مقدمے کر لیا ہے آپ نے پروپیٹر فنڈی کا کیس لے آئے الیکشن کبھی شتوہینی عدالت لے آئے آپ آپ نے تو شاہ خانہ میں جو کرنا تھا کر دیا پھر آپ ریحام خان ریحار خان سے ٹریول کرتے ہوئے آپ چلے گے وہ کیا کہنا میں نے چھوڑے ان باتوں کو خواہ ورمانکہ خواہ ورمانکہ سے پھر یہ حاجرہ آگئی وہ ہو گیا سارا کچھ نا تباہ برباد کر دیا اپنے پاکستان تحریکہ انصاف کو ختم ہو الیکشن کراؤ بھئی الیکشن کراؤ الیکشن نہیں کرانے اور جو عارف عمید بھٹی بات کر رہا ہے وہ سوف عزت صحیح ہے ان کی مجال نہیں ہے آپ آج بھی صاف شفاف الیکشن کرا دیں اور نوٹ کر لیجئے گا پاکستان مسلمی نون کی زمانتے دبط ہو جانی ہے آپ آئے تو صحیح اس طرف لیکن وہ بات جو ایسی ہے نا بیاں نواز شریف ایسا نہیں ہے بیاں نواز شریف تاریخ کا وہ کھلاڑی ہے جس نے اس ملک کی تباہی میں کتنا ہاتھ کیا ہے آپ کو اندازہ نہیں ہے چھوٹی سی بات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں ہم زلفکار علی بھٹو صاحب کو سمجھتے رہے کہ جناب وہ بھاگی ہے ملک دشمن ہے اس ملک سے نکل سکتا اس نے نہ نکل سکتا عزام لگائے گئے صاحب حیصل کو کہا گیا تھا جاولہ کھنے کے میں دے دوں گا نہیں دیا ایک یہ ہے جو محمد بدن کہتے ہیں ان کو نکال کے بھی لے جاتے ہیں واپس بھی لے آتے ہیں نکال کے بھی لے جاتے ہیں واپس بھی لے آتے ہیں پھر وہی ہے وہی لوگ ہیں جو انگلی پکڑ کے پیدا ہوئے جنہوں نے روک آرمی کارگل کے بارے میں کیا اڈیا ہمیں جا کے کیا بات ہے کلبشن جادب کیا ہے سرلاللی بیٹا کیا ہے اور جنرل بانجبا اور جنرل فیض ہمیں کیا کا پاتے کی ہے اسٹیبلش میں مخالف بیانات آپ یادہانی کرا رہے ہیں میاں صاحب کی لیکن وہ کہتے ہیں ریسی ڈینٹیڈ اس وجہ سے ہے کہ کبھی کسی نے اٹیک نہیں کیا نا فیزیکل اٹیک کرنا اور زبانی تنقید کرنا یہ بہت فرق ہے زمین آسمان دیکھیں میں ایک بات بتاؤں آپ کو میں صرف فرق بتاؤں آپ کو جی جی حکوم میں بات نہیں کرنا چاہتا اور میں اسی لیے بار بار ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ نو مہین میں جس نے کیا اس کو الٹا لٹکا دے یعنی کیا رہی داریا آپ اندازہ لگا ہے پولس والے آپ اندازہ لگا ہے چھ مہینے میں اس کیس کا کیا نکالا ہے اس کیس کا آپ بتا دیں آپ بتا دیں آپ بتا دیں بتا دیں کیا نکالا ہے چھ مہینے میں ٹرائل کرنا ہے فوجی عدالتوں میں چھ مہینے میں ٹرائل چلایا ہوتا وہاں پر دیشتگردی کی کوٹوں میں اندازہ دیشتگردی میں مسلسل وہ کہتو رہے ہیں بڑے ساری کیسز ہیں جس میں قصوربار پایا گیا ہے چیرمن کو اور آج سزا بھی غالباً ہوئی ہے میں وکیل ہوں مجھے پتا ہے نا توشہ خانہ کا کیس لیا نا توشہ خانہ کا کیس انہوں نے ایسے 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 ختم کیا کے نہیں کیا سائیفر کا کیس بات یہ تو اسلامباد آئی کھوٹ آگی یعنی ان باتوں کی طرف نہیں آنا خدا رہا اس ملک کو بچا لیں ستر سالوں میں ملک جہاں آپ لے آیا اور کہاں لے کے جائیں گے یہ چلے ہوئے کارتوس اس کے آئے میاں نواز شریف کے پاس خاص چیز ہے آپ کی تو بات مماثلت رکھ رہی ہے بلاول صاحب والی بات سے جو وہ کہہ رہے ہیں کہ پرانے لوگ آؤٹ ہو صحیح کہہ رہے ہیں وہ دیکھیں میں ایک بات بلاول بھٹو اپنے نانا کی سیاست پر جائے گا لیفٹ کی جماعت اچھا لیفٹ کی جماعت تھی دیکھیں آج لیفٹ کی جماعت اگر آ جائے نا یہ ملک تب ہی آگے چلنا ہے بھٹی صاحب پلاننگ نہیں ہے تو کیا ہے یہ تو روز روشن کی طرح آیا ہے اس میں اور کتنے ثبوت چاہیے میرے بھائی نے بہت اچھا کیا کہ یوسف رضا گلانی کو جب بھیجا عدالتوں نے بہت ظلم کیا غالب ان کالے ویسپورٹ پہن کے تو نوازشری جئے تھے میں تو قسم لے لیں مجھ سے میں گیا ہوں لو جی مونہ آپ قسم لے لیں اگر میں گیا ہوں میں نے مٹھائی بانٹی ہو میں نے یہ کہا ہو کہ یوسف رضا گلانی پہلے نیچے آؤ بندہ پوچھے تیرا پترگو آچا ہے نیچے آؤ وہ بھائی کوئی لانے گمشدگی کر رہے ہو آپ یوسف رضا گلانی گھر جاؤ یہ نہیں ہو سکتا عدالتیں حکم دے تو میں گھر ہوں unbelievable نو مائی کی یقیناً ذمہ داروں کو سزائے ملنی چاہیے میں کسی کے بھی ایک نہ میری ذاتی دشمنی محترم نوازشریف صاحب سے ہے نہ زرداری صاحب سے ہے نہ عمران ہاں سب سے میں تو سوٹا سا جنرلسٹ میں کہہ رہاں پاکستان کی تاریخ کے بدترین بدترین سیاد تاریخ 22 اور 23 سال ہیں صحافت کے میں نے نہیں زندگی میں دیکھا کہ ایک نگران حکومت نے آنا اور سرکاری ادارہ بھیجے انہیں کے بپر لو unbelievable قسم خدا کی نصار عثمانی ہوتے ہمارے استاد تو وہ جعفت چھوڑ دیتے مجھے بتائیں آپ آٹھ بجے کبھی آپ پروگرم دیکھنے آپ نے سارے ٹی وی میرے سامنے بارہ ٹی وی لگیاں میرے کمرے میں بارہ آپ نے دس بجے کے بھی دیکھ رہے ہیں آپ کو طریقہ انصاف کا ایک لیڈر نظر نہیں آئے گا ایک لیڈر بکلا ہوں گے تو یہ کیا کر رہے ہو پر اس نے جنرل کیا صدا دو خدا کے لیے فیملیوں کی طرف نہ ہو یہ ایسا گند ہے کہ میں کسی پر گند پھیکوں گا سب سے پہلے میرے ہاتھ پر وہ گند لگے گا بھٹی صاحب یہ جو کلٹ منٹیلٹی کا ایک تذکرہ کی ہے اس کا بھی تیز جواب اگر آپ فرما دیں کہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی کوئی بندہ تو صحیح بولتا ہوگا جو بندہ بھی اس حوالے سے کوئی بات کرتا ہے کوئی گواہی دیتا ہے اس کو ایک کیمپین کا شکار کر دیا جاتا ہے اگر واقعیتاً ان کے انظامات غلط ہیں میں حضر صاحب سے بھی بات پوچھوں گی کہ کوئی حد تک عزت کا مقدمہ کریں یا ابھی جیسے وہ کہہ رہے تھے جہام خان صاحب سے پہلے کتاب آئی تھی اس سے تو سپرانگ ہوں گے نا یہ لوگ پاکستان میں حتک عزت نہیں ہوتا مونہ اس وقت آپ کلاس میں تھی جب بے نظیر بھٹو کی واہ یا تصویریں فضول تصویریں جہاز سے گرائی گئی جہاز سے گرائی گئی وہ سارا ریکارڈ میرے پاس ہے چلے میں آپ کو دوسری بات بتا دے تم اداروں پر حملے نہیں اداریں میرے بھی ہیں آپ کے بھی ہیں پی ڈی ایم کے جلاسوں کی احتجاجوں کی آپ تقریریں دکھا دیں میں آپ کو لاکھ رویہ انام دوں گا وہ کہتے تھے ہمارا نوازشنگ سے مقابلہ نہیں ہے باجوار فلاں فلاں جو اس کو لائے تھے ان سے مقابلہ ہے خلائی مخلوق نے دھاملی کی ہے اسی خلائی مخلوق نے جو دوز آٹھانہ سے یہ رضائی دے رہے تھے اور کہہ رہے تھے اس میں بیٹھنا حرام ہے اسی اسمبلی نے جب انہیں وزیرہ بنا دیا تو اسمبلی حلال ہو گئی چلو مان لیا دوز آٹھارہ کے لیکشن حلائی مخلوق نے کرائے کہتا تھا عمران ہاں تو میٹر ہی نہیں کرتا ہمارا مقابلہ تو ان سے ہے اب مجھے بتائے اسی اسمبلی میں جب ان کے لوگ رہے جائے تو اسمبلی حلال ہو گئی وہی آرہا کی ان اسمبلی تھے نا تو محترمہ سچی یہ نہیں ہوتا کہ عمران ہاں کی حکومت اچھی نہیں تھی میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں وہ کوئی آئیڈیل حکومت نہیں تھی وہ بھی کفر بیٹھ جاتے نا پھر آپوزیشن لیڈر بن جاتے ہیں میں اس کی کسی غلط بار کے فیٹ نہیں کروں گا ان کا بھی تو موف پھر غلط ہی تھا نا مطلب اگر ان کو ہٹایا گیا نہیں موقع ملا نہیں نہیں موکع ملا نہیں نہیں مونا ایسے نہ کریں آپ سندہ اس میں بکرمنڈی لگائیں چھانگا مانگا بکرمنڈی لگائیں ہاں جب عمران ہاں کے دور میں چیرمنٹ سینٹ ہوا میں نے اس وقت تنقید کی وہ نکالیں میں کسی ایک جماعت کا ترجمان نہیں ہوں صافی کے لیے گالی ہے اگر وہ کسی ایک جماعت کا ترجمان یا دارے کا ہو جائے جنرل ازر کے لیے گالی ہے ناظرین آروف عمید بٹی نے بلکل ٹھیک کہا کہ نواز شریف اب کوئٹا میں جا کر بیان بازی کرتا ہے کہ ملک کے پرائم منسٹر کے ساتھ ایسا سلوپ نہیں ہونا چاہیے جبکہ یہ سب نواز شریف لندن میں بیٹھ کے پلین کر کے آیا ہے کہ عمران خان کو پہلے جیل میں ڈالو تب میں پاکستان آنگا ناظرین ازر صدیق نے بلکل ٹھیک کہا کہ عمران خان کے ساتھ سب کچھ کر کے آپ نے دیکھ لیا اب صاف اور شفاف الیکشن کرا کر بھی دیکھ لیں پی ٹی آئی اس کے باوجود بھی دو تہائی ایک سیئیس سے جیتے گی ناظرین آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے اپنی رائے کا ایز آرکمنٹ باکس میں ضرور کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ